السلام علیکم ویلکم بیکٹو ماسٹرز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپریٹنگ سسٹم سی اے سیگز رو فور کے لیکچر نومر فورٹی وان فورٹی ٹو اور فورٹی تری کو کور کریں گے یہ تینوں لیکچرز جتو سے ریلیٹڈ ہیں اس لیے ہم ان کو ساتھ میں کور کریں گے اور یہ تینوں لیکچر آپ کے پیپر پوائنٹ ویو سے ایمپورٹن ہیں یہ جو لاس وال لیکچرز ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا بہت ایمپورٹن تھے اسی طرح سے یہ جو لاس وال لیکچرز ہیں یہ بھی آپ کے پیپر پوائنٹ افیو سے بہت ایمپورٹن ہیں یہاں سے بہت سارے قوشنز آپ کو پیپر میں آتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نومر فورٹی وان اس میں جتنے بھی ایمپورٹن قوشنز ہیں ایم سی کو اسے موساد ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی اور وہ میں نے آپ لوگ کے لیے ہائیلٹ بھی کی ہیں جب بھی سارے ہینڈاؤٹس ہائیلٹ ہوں گے تو وہ ہینڈاؤٹس بھی آپ کو مل جائیں گے چینل میں نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے باقی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرتی جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نومر فورٹی وان لیکچر نومر فورٹی وان کے انترام تراشنگ کے بر بات کرنے والے ہیں تراشنگ کو ہم نے لاس لیکچر میں بھی دیکھا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں سٹارٹ کریں گے تو تراشنگ کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں آپ پہ کچھ انہیں انٹرڈکشن لکھا ہے جو ہم نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تو اگر ایک پروسیس کے پاس انہاف فریمز نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروسیس کو ہم جو ہے وہ فریمز میں رکھتے تو کیا ہوگا کہ پیج فالٹ اکر ہو جائے گا ہم پیجنگ کی بات کر رہتی جس میں ہم پیج فالٹ دیکھ رہے تھے کہ اگر آپ کا جو پیج ہے میں میری جب اس پیج کو مانگتی اور وہ پیج آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پیج فالٹ اکر ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہی بھی ہمارے پاس فریم آویلیبل نہیں ہوتا جو فری ہو ٹھیک ہے تو اس لئے کیا کرتے ہیں ہم کسی بھی پیج کو ریپلیس کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں اسے ہارڈ ڈکس سے لانا پڑتے ہیں تو ہارڈ ڈکس سے لانے کے جو ہے وہ سیدری کے سے نہیں کر سکتے اور اس لئے سے پیج فالٹ اگین 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 اکر ہوتا ہے جیسا کہ ہم لوگ نے پیچھلے الگرودم بھی دیکھے تھے اور دیکھا تھا کہ ہم ایک پیج کو ریموف کرویں اور کسی ایک پیج کو ریپلیس کریں تو تھوڑے ٹائم کے بعد ہمیں اسی پیج کی دوبارہ سے ضرورت پڑ گی تھی اور پھر ہم نے دوبارہ سے اس پیج کو ایک اور کو ریپلیس کر کے وہ پیج لائے تھا تو یعنی کہ بار بار پیج فالٹ اگر ہو رہا تھا کیونکہ جو پیج ہم ریپلیس کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں بات میں ضرورت ہو سکتے تو اس فرد سے ہمارے پاس جو پروسیس ہے وہ کنٹینیو جھے وہ فالٹ ہوتا ہے ریپلیسنگ پیچنگ بھی فالٹ کر کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو پیجنگ ایکٹیوٹی ہے وہ ہائی ہو جاتے اس کو ہم ترشنگ کہتے ہیں پیجنگ میں لگا دیتا ہے اگزیکیوٹنگ کے بجائے جبکہ پیجنگ کے اندر بار بار پیج فالٹ کر ہوگا وہ بار بار اس کو صحیح کرے گا بار بار اس کو ٹھیک کرے گا یعنی کہ اور پروسیس جو ہمارے پاس سی پیو کی اٹریزیشن بھی کام ہو جائے گی تو یہ ترشنگ کے اب ترشنگ کے ورے سے ہوتا کہ اس کے اندر بہت ساری پرابلمز اکر ہو رہی ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے کہ ترشنگ کیا ہے اس کے بعد آپ کو پتانا چاہیے کہ اس کی کیا ریزلٹ ہو سکتے ہیں سب سے بہت دو سی پیو کی اٹریزیشن لو ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نمبر او فریمز ایلوکیٹڈ جو ہے ایچ پروسیس کے لیے سسٹم کے لیے وہ اب ڈکریز ہو جائیں گے جس کے لیے سے مور پیج فالٹ اکر ہو جائیں گے اور سی پی کی اٹریزیشن بھی ڈکریز ہوگی زیادہ پیج فالٹ اکر ہونے کی وجہ سے سی پیو اچھے دریقے سے کام نہیں کر پائے گا اس کی اٹریزیشن ہمارے پاس ڈکریز ہو جائے گی اور سی پیو کو کافی ٹائم کے لیے آئیڈل بھی رہنا پڑے گا جب تک ہم پیج فالٹ کو فکس کرتے تو پیج فالٹ کا ریٹ انکریز ہو جائے گا ترشنگ کے اندر اس کے علاوہ ہمارے پاس جو افیکٹیو میمری ایکسس ٹائم کام تھا وہ بھی ہمارے پاس انکریز ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے سی پیو کی لوٹ ایٹلائزیشن ہوگی اور ہمارے پاس ہائی ڈسک ایٹلائزیشن ہوگی کیونکہ ہمیں بار بار ڈسک سے جا کے لانا پڑتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پروسیس ہے آپ کے پاس تو پروسیس بہت بڑے بڑے ہوتے اور میرے میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ ہم پورے پروسیس کو وہاں پہ لائیں پروسیس کے پیجنگ میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں ڈیفرنٹ پیجز بنا لیتے ہیں پی جو کے ہم نے ٹونٹی پیجز بنا لیے پی تری کی ہم نے تھرٹی پیجز بنا لیے اس طرح سے ہم بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمیں پیج ریکوار ہوتے ہیں ہم انہیں کو میمری ملاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پی ون کے دس پیجز میں سے آپ کو پانچ چاہیے تو آپ پانچ ہی میں میمری ملائیں گے باقی پانچ آپ کے ڈسک پہ ہی رہیں گے اس طرح سے اگر آپ کوئی ایسا پیج ضرورت ہو جو آپ کو مجود نہیں ہے تو آپ کو اس کو واپس جا کے ڈسک لانا پڑے گا تو ڈسک کا کام زیادہ ہو جائے گا یہاں پہ تو ہائی ڈسک یوٹلائزیشن یہاں پہ ہوگی اور یہاں پہ آئیو ڈیوائسز کا بھی یوز کم ہوگا کیونکہ ہمیں بار بار ڈسک سے ہی لانا پڑے گا تو کام ہمارا صحیح سے نہیں ہوگا اور جو پروسیس ہوں گے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ان کو سیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ سرویس پیج فالٹ سرویس ہم دیتے ہیں ہم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ پیج فالٹ سرویس کرنے کے لیے ہمیں پیج ریپلیسمنٹ الگریدم کو یوز کرتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا تو یہ سارے ہمارے پاس ڈس اڈوانٹیجز ہیں تریشنگ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک ملٹی پروگرامنگ کا کونسپٹ ہم جب ہیوز کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پہ ڈکریز کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی ورہ سے بھی ہمارے پاس تریشنگ انکریز ہو رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو انہوں نے ایک ڈائیگرام دکھائی جس میں سی پیو کی اٹلیزیشن دیکھیں اور ڈگری آف ملٹی پرگرامنگ دیکھیں اب یہاں پہ تریشنگ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ سی پیو کی اٹلیزیشن زیادہ ہو رہی ہے لیکن ایک ایسا تریشنگ کو ہم سٹوپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملٹی پرگرامنگ کو ریڈیوز کرنا پڑے گا یا پھر ہم ملٹی پرگرامنگ کو ڈگریز کر کے تریشنگ کو سٹوپ کر سکتے ہیں یہ ہمارے واضح ایک سلوشن ہے اس کا تو آپ کو پیپر میں تریشنگ کے بارے میں بہت سارے کوششنز آ سکتے ہیں آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ تریشنگ ہوتا کیا ہے اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اس کی کوششن پیپر میں آپ کو آتے ہیں تو اس کا سلوشن پہلا تو یہ ہے کہ ملٹی پرگرامنگ کو ریڈیوز کر دیا جائے اور اس کے علاوہ ہم تریشنگ کے ایفیکٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے لوگل پیج ریپلیسمنٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وید لوگل پیج ریپلیسمنٹ ہم لوگ چاہے وہ تریشنگ کو ریڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ دو پوائنٹس یہاں سے ہیں آپ نیاد رکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمارا پاس تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو پیج فال کی جو سرویس ہے وہ بھی بڑھ جائے کیونکہ آپ کے پاس ایک پوری لائن بن جائے گی پیج فالٹ ہی ان کو فکس کرتے کرتے آپ کا جو سرویس ہے پیج فالٹ کی وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس کا سلوشن ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ہمارا پاس لوکیلٹی آف ریفنس ہے لوکیلٹی آف ریفنس کیا ہے یہ کیسا موڈل ہے جو سٹیٹ کرتا ہے جو پروسیس ہے وہ ہمارے پاس لوکیلٹی تو لوکیلٹی وہ اگزیکیوٹ ہوتے ہیں تو یہ ٹاپک اتنا امپورٹن ہے لیکن پھر بھی اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ لوکیلٹی کیا ہے لوکیلٹی ہمارے پاس سیٹ اوپ پیجز ہے جو ایک ساتھ کچھ ہے وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پروگرام ہمارے پاس جنرلی انہی لوکیلٹیز کا کمپوزیشن ہوتی ہے بس اتنی سی پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کوششن آجائے آپ کو پھر امسی یوز آجائے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ورکنگ سیٹ موڈل ہے ورکنگ سیٹ موڈل بھی اتنا امپورٹن ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ ہمارے پاس بیس کرتا ہے لوکیلٹی پہ اور یہ میڈل کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈلٹا ہے یہاں پہ پرامیٹر وہ یہ ورکنگ سیٹ وینڈو کو ڈیفائن کرتا ہے اور دے ایڈیا is to examine the most recent page reference com اس کو examine کرتے ہیں اس کے ذریعے سمسو کو examine کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں اس کے علاوہ the set of page is the most recent page reference is called the working set تو اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا ویسے ہی topic اتنا امپورٹن نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹا سا نمیریکل دیئے ہوئے تھے آپ کے امسی کی اس کے پوائنٹ افیس امپورٹن آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ ہمارے پاس wss کیا ہے تو یہ ہمارے پاس working set size ہے اور اگر ہم d کو working set size کے equal کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اس کا submission ہوگا اور d ہمارے پاس total demand of frames ہے یعنی کہ جیتنی آپ کو frames چاہیے اس کو اگر ہم equal کرتے ہیں تو working set of size کا submission ہوتا ہے یعنی کہ اس کا sum تو یہ آپ نے اس کا form like دفع دیکھ لینا آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ d کیا ہے یا پھر یہاں پہ wss کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی جو frames and total number of frames اگر آپ کی increase ہوتی ہیں تو مارے پاس یہاں پہ threshing اکر ہوتی ہے تو یہ بھی ایک point تھا mcqs کے point of view سے آپ کو آ سکتا ہے اس کے بعد مارے پاس page fault frequency ہے یہ مارے پاس another solution ہے threshing کو control کرنے کے لئے تو threshing کو control کرنے کے دو تین solution آپ کو پتا ہونے چاہیے ایک ہم نے multi programming کو reduce کر کے دیکھا تھا اور ایک ہم نے دکھا تھا کہ local page replacement algorithm کو use کر سکتے ہیں تیسرا یہاں پر یہ ہے کہ page fault frequency کو بھی آپ use کر سکتے ہیں تو page fault frequency میں کیا ہوتا ہے کہ threshing ہمارے پاس جو ہے اس میں high page fault کا rate ہوتا ہے تو ہم اس کو control تو نہیں کر سکتے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ page fault frequency کو control کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ too high ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ process کو more more frames چاہیے زیادہ frames چاہیے اور اگر یہ low ہوگی تو ہم اس کا مطلب ہوگا کہ process کو اب ہمارے پاس too many frames available ہیں تو process کو کم جو ہے وہ چاہیے تو operating system اس کا track رکھتا ہے کہ اس کو کتنے page fault میں کتنے وہ چاہیے تو page fault frequency کیا ہے جس میں ہم بھی check کرتے ہیں کہ کتنے pages اس کو چاہیے ہم frequency اس کی نوٹ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کی too high ہے یہ frequency تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اور frames چاہیے اور اگر low ہے تو آپ کو کم frames چاہیے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے other consideration میں دیکھیں اور سو solution یہ یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ session کو control کرنے کے لیے ہم اور بھی چیزیں use کرتے ہیں جیسے کہ pre-paging ہے pre-paging کے مارے پاس کیا ہے کہ اس کے اندر ہم پہلے سے ہی پیجنگ کو set کر لیتے ہیں تو اگر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم پیجنگ کے اندر page fault occur ہوتا ہے اگر ہم پہلے سے pre-paging کر لیں تو ہم اس وجہ سے بھی threshing کو control کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم پاس page size ہے page size کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا کہ given virtual memory میں ہمارے پاس جو space ہے اس کے اندر ہمارے پاس page size جو ہے وہ page کا size جو ہے وہ decrease ہونا چاہیے یعنی کہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور memory کی better utilization کے لیے ہم small pages کو use کرتے ہیں تو یہ آپ کے mcqs point of view سے important ہے آپ کو پتانا چاہیے کہ ہم small pages کو یہاں پر mostly prefer کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایک اینا در problem ہے یہاں پہ is the time required to read or write the page page کو read or write کرنے کی بھی ہمارے پاس ایک problem ہے اور IO time is composed for C, clearance and transfer time یہ بھی آپ کو mcqs آ سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آپ کو ایک دو پروگرام دیئے میں یہ اتنے important نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر ایک example آپ کو دی بھی ہے پاس net 7.7% ہے اور other IO devices 5% ہے ہم اس میں سے انہیں آپ کو چار options نیم ہیں کہ کس option کو use کر کہ آپ CPU کی utilization کو improve کر سکتے ہیں ہم زیادہ کر سکتے ہیں تو CPU کی utilization کو improve کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ ہم multi programming کو ایک تو decrease کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم more memory کو install کر سکتے ہیں اگر آپ multi programming کو decrease نہیں کرنا چاہتے تو آپ more main memory جو ہے وہ install کر سکتے ہیں یہاں پہ جو پہلے option ہے کہ faster CPU کو install کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ ہمارے کام کا نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم increase کریں گے تو یہ الٹا ہو جائے گا اس کو بھی یہاں پہ ہم increase نہیں کرتے ہیں ہم multi programming کو decrease کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو آ سکتا ہے question بھی اس کے علاوہ scenario بنا کی بھی آپ کو question دے سکتے ہیں کہ CPU کی utilization کو improve کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہم multi programming کو decrease کر سکتے ہیں اور ہم main memory کو اور install کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا lecture number جو ہے وہ complete ہو گیا ہے 41 lecture number 42 دیکھتے ہیں lecture number 42 آپ کا بہت easy lecture ہے اور important بھی ہے یہاں پہ سب سے پہلے file کا concept ہیا ہے کہ computer کے اندر جو information ہم store کرتے ہیں وہ ہمارے پاس different storage media کے اندر store ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ magnetic disk کے اندر ہوتی ہیں magnetic tapes ہیں ہمارے پاس optical disk ہیں اور ہمارے پاس hard disk ہے تو وہاں پہ آپ کا سارا جو ہے وہ data store ہو رہا ہوتا ہے تو operating system کیا کرتا ہے کہ یہ abstract کرتا ہے physical properties کو storage devices میں یعنی کہ ہم جو files کو ہوتی ہیں ان کو ہم OS کے ذریعے یعنی operating system کے ذریعے سے physical devices میں map کرتے ہیں storage devices usually non-volatile ہوتی ہیں اس کے علاوہ file کو ہم different نام بھی دیتے ہیں اور file کیا ہوتی ہے is the name collection of related information that is recorded in a secondary storage اس کے اندر کوئی بھی information ہوتی ہے جس کو ہم secondary storage پہ store کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس file کے اندر ہمارے پاس program ہوتے ہیں data ہوتا ہے data ہمارے پاس numeric بھی ہو سکتا ہے alphabetic بھی ہو سکتا ہے alphanumeric بھی ہو سکتا ہے binary بھی ہو سکتا ہے کیسا بھی ہو سکتا ہے تو یہ file کا چھوٹا ساپ کو introduction دیئے ہوئی یہ آپ کو MCQs کی point of view سے important ہے آپ کو MCQs چھوٹے چھنے ہاں سے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ file کا structure آپ کو یہاں پہ بتایا ہے کہ file کا structure کس طرح سے ہوتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس simple record structure جس میں lines ہوتی ہیں fixed length ہوتی اور variable length ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس complex structure بھی ہوتا ہے complex کے اندر ہمارے پاس formatted document اور relocated load file آ جاتی ہے تو یہ آپ کو short question میں پوچھ سکتے ہیں کہ file کا structure کے کون سے points ہے تو یہ آپ نے اس طرح سن کے points یاد رکھنے ہیں اس کے بعد میں پاس file کے attributes ہیں یہ بھی آپ کو short question اور long question دونوں میں آ سکتا ہے file کے attributes کون کون سے ہیں سب سے پہلے تو اس کا نام file کا جو نام ہے وہ اس کا attribute ہوتا ہے different files کے ہم different نام رکھتے ہیں اس کے علاوہ file کے type ہوتے ہیں کوئی مارے پاس PDF ہوتے ہیں کوئی مارے پاس word ہوتے ہیں کوئی مارے پاس images اور different طرح کی files ہوتی ہیں اس کے علاوہ location کے file آپ کی کس location پر بڑی بھی آپ کی device میں کہاں پر ہے وہ c میں ہے d میں ہے downloads میں documents میں کہاں پر ہے اس کے علاوہ file کا size کیا ہے وہ bytes میں ہے words میں ہے یا blocks میں ہے اس کے علاوہ protection کیا ہے اس کے بعد time اور date جب وہ file create کی گئی اس کے علاوہ جب file update کی گئی تو اس کا time اور date کیا تھی اور read write pointers value تو یہ سارے ہمارے پاس file کے attribute ہیں اس کو آپ کو paper میں question آتا ہے short میں بھی اور long میں بھی کہ file کے attribute لکھیں اگر short میں آتا آپ کو دین attributes لکھنے پڑیں گے اور اگر long میں آتا تو آپ کو چاہے وہ 5 attribute لکھنے پڑیں گے تو یہاں پہ آپ کو given ہے آپ یہاں سے دین یا 5 یاد کر سکتے اس کے بعد ہے کہ ہم یہ attributes کو store کہاں کرتے تو file attribute کو store ہم directory structure میں کرتے ہیں directory structure کے اندر ہمارے پاس directory entry ہوتی ہے اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے doors اور window کے اندر ہمارے پاس separate data structure ہوتا ہے اور unix اور linux کے اندر ہمارے پاس جس کو آئی نوٹ کہتے ہیں files کے لئے تو یہ آپ کا mcqs میں بھی آ سکتا ہے کہ unix اور linux کے اندر جو structure اسے کیا کہتے ہیں اسے آئی نوٹ کہتے ہیں اور doors اور window کے اندر ہمارے پاس simple separate data structures ہوتے ہیں اس کے بعد directory entry کیا ہے فائل جو کوئی فائل ہوتی ہے اس کو ہم directory میں رکھتے ہیں تو اس کو ہم directory انٹری سے represent کر رہی ہوتے ہیں ان کے ہر فائل کے اور attribute ہوتے ہیں file name میں ہم نے دیکھ لیا اور attributes بھی ہم نے دیکھ لیا linux اور unix کے اندر ہمارے پاس directory انٹری اس کے اندر file name اور inode number ہوتا ہے تو یہ آپ کو آ سکتا ہے کہ doors اور window میں کیا ہوتا ہے اور ہمارے پاس linux اور linux میں کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ نام کو ہم 255 characters دے سکتے ہیں تو یہ بھی mcqs آتا ہے کہ کتنے characters کا file نام آپ رکھ سکتے ہیں تو file name کیلئے ہم 255 characters کو use کرتے ہیں تو یہ آپ کے mcqs کے لئے بہت important lecture ہے یہاں سے آپ کے بہت سارے mcqs بنتے ہیں اس کے بعد file کے کچھ operation ہے تو file operation simple ہیں سب سے پہلے create ہے ان کے file کو create کرنا اس کے دوسرے سے ہمارے انہوں نے نے بتایا ہے سب سے پہلے آپ کو open file operation کے ذریعے سے آپ کسی بھی file کو کسی بھی directory سے open کر سکتے ہیں write میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی file write کر سکتے ہیں اس کے لئے read میں کوئی بھی file read کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس reposition within file ہے اس کو file seek بھی کہتے ہیں our directory is searched for the appropriate entry and current position set to the given value اس کو opens file seek بھی کہتے ہیں فائل کسی بھی فائل کی تلاش سے کہہ سکتے ہیں یہاں سے ایک لائن آپ اس کی یاد کر سکتے ہیں اس کے لئے لئے کسی بھی directory کے اندر سے کسی بھی فائل کو ریلیز کر دیں گے انکی مٹا دیں گے دیلیٹ کے concept اس کے بعد truncate کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم user کچھ بھی content erase کرنا چاہتا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے فائل کے لیکن لیکن وہ attribute record رکھنا چاہتا ہے تو وہ truncate use کرتا ہے اگر جب فائل close ہوتی ہے وہ entry وہ remove کر دیتا اس کے بعد مرے پاس file types extension یعنی ہر file extension ہوتے جیسے آپ کو بتا ہے file کے ایک نام ہوتا ہے نام کے ساتھ آپ کا extension ہے جیسے PDF ہے تو یہ handouts ہے csc04 handouts پھر پھر PDF آجاتا ہے تو اس طرح سے .exe files ہوتی .com .pdf .word .docs document بہت .bg source code .cc java .batch .batch .txt .doc 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 .wp .wp .tax .rf .doc .library .lib .print .vue .zip .archive .zip .rl .multi .brider .move .rl .rl .tabl .tabl .bh 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 ہمارے پاس جو ہوتی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جو یونکس ہے وہ سپورٹ سیون ٹائپس اف فائل سیون ٹائپس اف فائل کو سپورٹ نہیں کرتا سب سے پہلے وہ اوڈنری فائل اس کو سپورٹ نہیں کرتا یہ بھی آپ نے آدھ رکھنا ہے جو ہمارے پاس use to store the data on secondary storage device directory ہے جس کے اندر ہمارے پاس نام ہوتے ہیں دوسری فائلز کے اس کے علاوہ بلوک سپیشل فائل ہے اس کے علاوہ کریکٹر سپیشل فائل ہے لنک فائل ہے فیفو ہے ہمارے پاس اور ساکٹ ہے تو یہ آپ نیاد رکھنا ہے کہ یہ جو سیون فائلز ہیں ان کو یہ یونکس سپورٹ نہیں کرتا ان فائلز کے نام بھی آدھ رکھنا ہے آپ نے اورے کے کلائن کی آگئے آپ بھی آدھ کر لیجئے گا اس کے بعد ہمارے پاس فائل ایکسز ہے تو ہمارے پاس sequential ایکسز ہو سکتی جس میں ہم sequence میں کرتے ہیں آپ کو اسی بھی فائل کو sequence کے اندر اس کو لے کے چلتے ہیں تو یہ sequential والا concept ہے ڈریکٹ کے اندر آپ ڈریکٹ کی فائل تک بہن جاتے ہیں آپ ڈریکٹی اس کو ریچ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ڈریکٹری سٹکچر ہے آپ یہاں پر ڈریکٹری سٹکچر دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارے پاس ڈریکٹری میں ڈیفرنٹ انٹریز ہوتی ہیں اور ان سارے ریڈا کو منج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈسکو جا ہے وہ پارٹیشن میں سکپ کرتے ہیں اور پھر مطلب سپلٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پارٹیشن کے اندر جو انفرمیشن ہوتی ہے فائل کی وہ ہم اس directory کے لیے آپ بھی use ہو رہے ہیں پھر ہمارے پاس rewind ہے rewind کے لیے ہم پھر DR لگا دیں گے DR close کے ساتھ بھی DR لگا دیں گے delete کے ساتھ RM delete کے لیے ہم use کرتے ہیں پھر ہم DR لگا دیں گے chain directory کے لیے ہمارے پاس dash or tcd ہے list کے لیے ہمارے پاس IS ہے اور پھر ہمارے پاس search ہے یہ ہمارے پاس سارج ہے وہ unique system calls ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ operations ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ بھی بہت important question ہے اس کے بعد ہمارے پاس directory کا structure ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس efficient searching ہو سکتی ہے اس کے لیے naming ہمیں بہت easily ہم نام دے سکتے ہیں different files کو اس کے لیے grouping بھی بہت easy ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ اس کے جو ہے وہ issues ہیں کہ while considering a particular directory structure we need to consider the following issues اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد single level directory میں آپ یہاں پہ picture کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ single level directory کے اندر آپ کے پاس single single files ہیں یعنی کہ ایک ایک کو وہ port career ایک فائل ہے پھر ایک فائل ہے ایک فائل ہے ایک فائل ہے تو یہ single level directory اس کے لیے ہمارے پاس two level ہوتے ہیں two level کے اندر ہیل فائل کے آگے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر user کے لیے user one کے لیے ہمارے پاس دو فائلز ہیں cat اور bo ان نے دیا وای یہ just random text ہے اور پھر user two کے لیے بھی دو ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں two level hierarchy میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہیں بنائی بھی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں user three کے لیے دو ہیں user four کے لیے تین ہیں user two کے لیے دو ہیں اور user one کے لیے یہاں پہ چار ہیں تو یہ ہمارے پاس different اس کے اندر ہو سکتے ہیں تو یہ دونوں structures بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو mc use بھی آ سکتا ہے اس clever diagram بھی آپ کو دیکھے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو یہ کونسی directory ہے کونسی level کی ٹھیک ہے اس کے بعد tree directory بھی ہوتی ہے tree directory میں دیکھیں ایک tree کی طرح آپ کو نظر آئے گا tree directory کے اندر ہمارے پاس ایک root ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس کی different parts ہیں ان parts کے آگے further parts بھی ہو سکتے ہیں ان کے آگے ان کے آگے بھی further parts ہیں تو یہ مارے پاس ایک tree type structure ہے اس کا tree type structure ہوتا ہے ایک سنگل level بھی ہے مطلب one level ہے پھر two level ہے اور پھر ہمارے پاس tree ہے tree میں ہمارے پاس ایک root ہوتی ہے directory جو ہمارے پاس سب سے top پہ ہوتے ہیں اس کو ہم root کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو باقی file ہیں ان کا ایک unique path ہوتا ہے path کیا ہوتا ہے path ہمارے پاس root اس کا root ہوتا ہے جو path name ہے وہ ہمارے پاس path ہوتا ہے from root سے اور اس کے جو ہے وہ different path ہوتے ہیں ان کے کہاں کہاں آپ کی fileیں موجود ہیں تو یہ structures کی diagramز آپ نے دیکھ لینے ہیں اس کے بعد یہاں پہ unique and linux solution rotation بتائیں یہ root directory کے لیے ہم یہ slash use کرتے ہیں اس کے علاوہ home directory کے لیے ہم give ala sign use کرتے ہیں اور اس کے علاوہ home home کے ساتھ ڈالر کا sign بھی لگاتے ہیں cdb use کرتے ہیں current working directory کے لیے ہم صرف dot use کرتے ہیں اور pw db use کرتے ہیں parent of current directory کے لیے double dot use ہوتے ہیں absolute path نے ہمارے پاس root directory سے start ہوتا ہے جیسے کہ slash لگا کے etc slash لگا کے bin slash لگا کے user slash bin اور اس طرح کے بہت سارے ہیں جیسے کہ home student ابراہیم slash slash یہ files کے اندر files کے اندر files پڑی ہوتے ہیں تو اس سارے path کچھ اس طرح سے show ہوتے ہیں اس کے لیے relative path name تو یہ بھی important question ہے یہ بھی آپ کو short long میں آتا ہے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس جو path name ہے relative path name ہے start with the current directory اور the user home directory سے اس start ہوتے سے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا sign ہے اس کے بعد ہمارے پاس course ہے پھر اس کے اندر یہ 604 پڑا اور اس کے اندر ہمارے پاس کچھ file پڑی بھی ہے تو یہ آپ کے پاس بھی important question ہے long short دونوں کے point of use ہے یہ بہت important ہے linux اور unix کی innotations کون کونسی ہیں تو یہاں پہ آپ collection number 42 complete ہوگے next lecture 43 بھی چلتے ہیں یہاں پہ 42 misprint ہوا ہے تو 43 کر لیجئے گا تو 43 بھی بہت important lecture ہے اس میں کچھ اور structure دیئے میں ہمیں تو یہ دیکھیں اور lecture ایک دوسرے related ہے یہاں پہ acyclic graph directory بھی دیوئی ہے ہمارے پاس tree sector prohibited sharing of file یہاں پہ a selected drop off دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی sharing کہاں کہاں ہو رہی ہے تو یہ آپ بس اس کا structure دیکھ لی جائے گا تو یہ آپ کو structure paper میں آ سکتا ہے اور اس کے اندر ایک کی copy exist کرے گی یہاں سے کچھ important آپ میں نے highlight کر دی آپ یہاں سے read کر لیجئے گا میں read کروں گا تو کافی time لگ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس general graph directory کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں تو اس اتنے بھی graphs ہیں یہ سارے graphs آپ نے یہ دیکھنے کی کس طرح سے بنے ہوئے ہیں یہ graph آپ کو paper میں آ سکتے ہیں بنے ہوئے اور آپ کو اس کے بارے میں بتانا ہو پڑ سکتا ہے کہ یہ graph کون سا ہے اس کے علاوہ total graphs کون کون سا ہی بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد linux اور linux کے اندر ہمارے پاس two types of links کو support کرتا ہے unix وہ ہمارے پاس hard link ہے اور soft link ہے soft link کو ہم سیمبول link link بھی کہتے ہیں اور دونوں کے اندر ہم یہ والی command use کرتے ہیں un ہمارے پاس command جو ہے وہ یہاں پہ use ہوتی ہے اور ہمارے پاس یہ links کو create کرنے کے لیے ہم اس command کو use کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ جو lns ہے یہ ہمارے پاس soft link کو create کرنے کے لیے use ہوتی ہے اور یہ آپ کا syntax پہ دیا ہے soft link کیا ہوتے ہیں وہ جو actual link ہوتا ہے آپ کی original file کا اس کم soft link کہتے ہیں جبکہ hard link جو ہے وہ mirror copy ہوتی ہے آپ کی original file یہاں پہ میں نے اس کی definition بھی لکھتی ہے کیونکہ paper میں یہ question آتا ہے تو یہ بھی important question ہے یہ paper میں ایک دو دفعہ آ چکا ہے تو اس وقت سے آپ اس question کو بھی اچھے سریک سے دیکھ لیجئے گا کہ links کون سے طرح کی ہوتے ہیں soft link کو دوسرا نام کیا ہے ان کے syntax کیا ہے اور soft link اور hard link ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انہیں ایک example بھی دیا ہے the first command create a hard link جسے کہ یہ ہے course ہے OS ہے operating system ان کے پھر پروگرام ہے پھر اس کے اندرے core پڑھا ہے اس کے بعد heart slash لال کے heart بھی لکھا ہے آپ کو show کروانے کے لیے اور یہاں پہ دیکھیں تو soft link create کرنے کے لیے نسلہ حضر کے soft بھی لکھا ہوتا ہے soft dot c اور heart کے لیے heart dot c یہ بھی آپ کے اس کے extension پہ پتا ہونا چاہیے کہ heart کی اور soft link کی extension کون سی ہے اس کے بعد یہاں پہ example دی ہوئی ہے اس کو آپ خود ہی read کر لیجئے گا یا تو اس کے بھی گھڑ سکتے ہیں ایسے آپ کو اس سے کی definition پتا ہونا چاہیے اس کے بعد نرباز file system mounting ہے یہ کا topic بھی بہت important ہے یہ already 23 میں بھی last semester میں questions آ چکے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں last lectures میں سے mounting کیا ہوتا ہے makes the file system files directory or devices and special files available for the for use at a particular location یعنی کہ جتنی بھی location کے اندر جو file ہیں ان کو usable بناتا ہے کہ وہاں پہ موجود ہونی چاہیے جب اس کو use کیا جائے جتنی بھی آپ کی file system ہے files ہیں directories ہیں devices ہیں یا آپ کی special files ہیں وہ ساری آپ کے پاس ایک particular location جو آپ کو چاہیے وہاں پر available ہونی چاہیے یہ ہمارے پاس mounting کا concept ہے mount point ہمارے پاس actual location ہوتی ہے from which the file system is mounted or access جہاں سے file access کی جاتی ہے اس کے location ہوتی ہے اس کے mount point کہتے ہیں آپ پہ دو طرح کی mounting ہوتی ہے ایک remote ہے اور ایک local ہے یہ اللہ question بہت دفعہ پر میں آج چکے سب سے پہلے آپ نے define کرنا ہے کہ mounting کیا ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے دونوں types بتانی اور دونوں types کو بھی ایک لائن میں define کرنا ہے اور یہ ریموٹ mount میں دیکھیں آڈان آن در ریموٹ سسٹم میں دن ہوتا ہے ویچ ڈیٹا اس ٹانسمنٹی ٹیلی کمیونیوکیشن لائن میں ریموٹ ٹھیک ہے مطلب کی فیزیکل ابو نہیں ہو رہا ہاں پہ ریموٹ mount کے ذریعے سے ہم ڈیٹا کو ریموٹ لی ایکسس کر رہے اور اس کے بعد میں بس لوکل اور یہاں پہ سسند ٹیلی ڈیوی mount کرنے کا mount اس کے بعد ڈیٹی ٹائپ اور پھر ڈیویس ڈی آئی آر ڈیس کمانڈ ڈیل ڈیویس ڈیویس پتا دیتے کہ کون سے فائل کو اٹیش کرنا ہے ڈیریکٹی کندر یا پہ آپ کو اگزامپل بھی دکھائی بھی ہے کے ٹری سرپٹر میں کس طرح سے ہمار پاس یونک سکن در فائل mount ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھ لیجئے گا یہ بھی آپ پیپر میں آسکتا ہے اس کے بعد یہ کوٹ سا دیو ہے فائل سپیس دکھائی ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے لئے پاس فائل شیرنگ آگے نام سے یہ ہم ملٹی یوزر کو شیئر کرتے جو لوگ ہوتے جو سیم پروجیکٹ پر چاہیے ہوتی ہم ان کو فائل شیئر کروا سکتے تو یہ وی بہت انپورٹن لوگ میں آ چک ہے کہ فائل شیئرنگ کرنے کچھ ویس کو انلسٹ کریں سب سے دو فائل فائل ہے یعنی آپ فائل کی کاپی بنا ساری اپنے ٹیم میمبر کو ایک فائل کی کاپی دے دیں اس فائل میں جب فردر چینج کرتے اس کے بعد کلیکٹ کیا جاتا ہے لیکن فائل کو کپی دینا ایک ایک ایزی ٹاسک ہے اس کے بعد کامن لوگ ہیں ایک نیو یوزر گروپ کریٹ کرے اس کے بعد وہ ایک اکاؤنٹ کرے اس اکاؤنٹ کے بعد وہ سب کو ایک کامن لوگ دے دیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ایک سکتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ ایک ہر شیئر فائل پہ ایک نتب ہر یوزر کو لوگ پرمیشن دے سکتے کہ وہ کون کون سی فائل کو ایک سکتا دیسے کہ ایک چھوٹا یوزر ہے یا کوئی نیا نیا یوزر آیا ہو ہے تو ساری فائل کو ایک سکتا لیکن کوئی ٹیم ممبر ہے ان کا ساری فائل کو ایک سکتا تو یہ ہم پرمیشن دے دیتے کس فائل کو ایکسس کر سکتا ہے اور کس کو نہیں اس کے علاوہ ہم کومن گروپ بنا سکتے سیسٹم ایڈمن ہی سارے کام کرتا سیسٹم ایڈمن ہمارے پاس کر سکتا ہے نیو یوزر گروپ کانس سیسٹن اف ممبر آف ٹیم مون لی یعنی ٹیم میمبر صرف اس میں رکھے گا اور ہمارے پاس جتنے بھی ٹیم میمبر ہیں ان کو ایک لوگ کی ایکسس دی جائیں گی فائل کو ایکسس کرنے کے لیے اس کے علاوہ لنک بھی ہے جس کے ذریعے ہم ہم کنیکشن بنا سکتے ہم ہار لنک اور سوف لنک بنا سکتے یہ ہم بنا سکتے یہ بہت امپورٹن لیکچرز ان کو بہت اچھ سے آپ نے کلیر کرنا اگر آپ کوئی بھی کنفیجن ہو تو آپ کمنٹ باکس سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ